بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے آج مسند امام عاظم کا سبق نمبر 80 ہے اور اس سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی جو نماز تھی وہ کتنی رکتوں پر مشتمل ہوتی تھی اور اسی طرح جو آحادیث کے اندر فجر کی سنتوں کا بیان ہے اس کی بھی تفصیل پڑھیں گے صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل وبہی قال حدثنا ابو حنیفتہ نبی جعفر ان صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل کانت سلاسہ عشرة رکعتم منہن سلاس رکعات الوطری ورکعات الفجری اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز جو ہے وہ تیرہ رکعتوں پر مشتمل ہوتی تھی جن میں سلاسہ رکعات الوطر تین وطر کی رکعتیں اور فجر کی دو سنتیں جو ہیں وہ بھی شامل ہوتی تھی عزیز طلبہ اس حدیث کے اندر جو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی سے مرسل روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی رکعتیں اتنی ہوتی تھی تو اس روایت کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے کہ تیرہ رکعت ہوتی تھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز ادا فرماتے تھے اس کی رکعتیں تیرہ ہوتی تھی لیکن سہائے ستہ کے اندر جو روایات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نمازوں کے حوالے سے وہاں پر گیارہ رکعتوں کا ذکر ہے تو رات کے وقت گیارہ رکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سہائے ستہ کی احادیث کے جو ہے وہ مطابق اور اس حدیث میں تیرہ کا ذکر ہے تو اب ان میں سے جو ہے وہ اس بات کا حل کیا ہے کہ تیرہ رکتیں ہوتی تھی یا پھر گیارہ ہوتی تھی کیونکہ اس حدیث میں تیرہ کا ذکر ہے اور سہائے ستہ والی احادیث کے اندر گیارہ کا ذکر ہے تو پہلا حل تو اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گیارہ رکتیں پڑھتے تھے اور کبھی تیرہ پڑھتے تھے جس صحابی کو گیارہ کا علم ہوا ان کی روایت میں گیارہ کا ذکر آ گیا اور کبھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیرہ پڑھتے تھے تو تیرہ کا جس صحابی کو علم ہوا تو اس کی روایت میں تیرہ کا ذکر ہے تو لہٰذا کوئی اس میں تعارض والی بات نہیں ہے تو جس نے بھی روایت کیا اپنے علم کے مطابق روایت کیا ہے جو سیاہ ستہ والی روایت ہے تو ان راوی کو ان صحابی کو جو ہے وہ گیارہ کے علم ہوا تو انہوں نے گیارہ جو ہے وہ آگے روایت کر دی اور ان کو جو ہے حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ تعالیٰ کو مرسلاً یہ روایت پہنچی کہ آپ کی رات کی نماز جو ہے وہ تیرہ رکعتیں ہوتی تھی تو انہوں نے تیرہ کا ذکر کر دیا اور دوسرا حل اس کا یہ ہے کہ جن میں گیارہ کا عدد مذکور ہے جن روایات کے اندر ان میں آٹھ رکعتیں تحجد کی ہوتی تھی اور تین وطر کی تو اس طرح جو ہے وہ گیارہ رکعتیں بن جاتی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے بعد وطر کی نماز پڑھا کرتے تھے تو اس طرح جو ہے وہ تین وطر اور آٹھ تحجد کی تو اس لیے سہائیس تک یہ روایت میں گیارہ کا ذکر آ گیا اور جن میں تیرہ کا ذکر ہے تو اس میں راوی نے فجر کی دو سنتوں کو بھی شمار کر لیا اگرچہ فجر کی سنتیں صبح صادق کے بعد ہوتی ہیں لیکن چونکہ وہ متصل بعد ہو رہی ہوتی ہیں تحجد کی متصل بعد تو قرب کی وجہ سے کیونکہ تحجد کے فوراں بعد صبح صادق کی آزان جب ہوتی ہے تو اس کے بعد فجر کی سنتیں ہوتی ہیں تو وہ متصل بعد ہوتی ہیں قرب کی وجہ سے انتہائی قریب ہونے کی وجہ سے راوی نے ان کو بھی اس میں شمار کر دیا تو اس طرح جو ہے وہ تیرہ کا عادت انہوں نے روایت کیا تو دو سنتوں کو شامل کر کے تین وطر آٹھ تحجد اور دو فجر کی سنتیں تو اس طرح جو ہے وہ تیرہ کا عادت انہوں نے روایت کیا ہے بیان سنت الفجر وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ حَنِيفَةَ عَلْقَمَةَ عَلْقَمَةَ عَنِبْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ حُمْرَانَ قَال مَا لُقِيَ بْنُ عُمَرَ قَدْتُ إِلَّا وَأَقْرَبُ النَّاسِ مَجْلِسًا حُمْرَانُ فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ يَا حُمْرَانُ فَقَالَ أَجَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانَ قَالَ أَمَّا اِثْنَتَانِ فَإِنِّي أَنْحَاكَ عَنْهُمَا وَأَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنِّي آمُرُكَ بِهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَأْمُرُ بِهَا قَالَ مَا هِي تِلْكَ الْخِسَالُ السَّلَاسُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانَ قَالَ لَا تَمُوتَنَّ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ إِلَّا دَيْنًا تَدَعُ بِهِ وَفَاءً وَلَا تُسَمِّ عَنَّ مِنْ تِلَاوَةِ آَيَةٍ فَإِنَّهُ يُسَمَّعُ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا سَمَّعَتَ بِهِ قِسَاسًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ آَحَدًا وَأَمَّا الَّذِي عَامُرُكَ بِهِ كَمَا عَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَعَتَ الْفَجْرِ فَلَا تَدَعْهُمَا فَإِنَّ فِيهِ مَرَّ غَائِبًا اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ ابن الاقمر سے مروی ہے کہ وہ حمران سے روایت کرتے ہیں حضرت حمران رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نہیں ملا مگر یہ کہ میں ان کے قریب بیٹھتا تھا مجلس میں فقال ازات یومین ایک دن انہوں نے مجھے فرمایا اے حمران میں نہیں سمجھتا کہ تُو اتنی پابندی کرتا ہے مگر تُو اپنے لیے خیر چاہتا ہے وَانْتَوْتُرِدُ لِنَفْسِكَ خَيْرًا فقال تو اس نے کہا جی ہاں اے ابو عبد الرحمن فرمایا دو چیزوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں اما واحدتن اور ایک چیز کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں جس کا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے سنا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ تین خسلتیں انہوں نے کہا کہ وہ تین خسلتیں کیا ہیں اے ابو عبد الرحمن تو فرمایا کہ تم اس حال میں نہ مرنا کہ تمہارے اوپر کسی کا قرض ہو مگر دین کی بقدر مال چھوڑا ہوا ہو اتنا مال چھوڑا ہوا ہو جو قرض کی بقدر ہو ایک آیت بھی دکھلاوے کیلئے نہ پڑھنا ایک آیت بھی دکھلاوے کیلئے نہ پڑھنا اس لیے کہ قیامت کے روز تیری تشہیر کی جائے گی جیسا کہ تُو نے پڑھ کر لوگوں کو سنایا باقی وہ جس کا میں تجھے حکم دے رہا ہوں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تو وہ فجر کی دو رکعتیں ہیں ان کو مت چھوڑنا اس لیے کہ ان میں رغبت کے اسباب ہیں اس سے اگلی روایت ہے اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی نفل کی اس قدر پابندی نہ فرماتے جتنی کی فجر کی دو رکعتوں کی پابندی فرمایا کرتے تھے عزیز طلبہ یہ جو روایات ابھی آپ کے سامنے گزری ہیں ان میں فجر کی سنتوں کی تاقید ہے جو حضرت حمران رحم اللہ تعالی کی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے ان کی جو روایت ہے بظاہر تو اس میں فجر کی سنتوں کی ہی تاقید ہے لیکن عزرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں اس کے اندر جو کہ کامیاب زندگی کے لیے ایک نسخہ کیمیا کی حیثیت رکھتی ہیں یعنی ویسے تو وہ فجر کی سنتوں کی تاقید کا بیان کرنے کے لیے ہی وہ حدیث لائی گئی ہے لیکن اس میں عزرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحتیں موجود ہیں جو کہ کامیاب اور خوشحال زندگی کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم اس حال میں نہ مرنا کہ تمہارے اوپر کسی کا قرض ہو قرض کی ادائیگی جو ہے وہ بروقت کرنی چاہیے اس سے یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں بھی جو ہے وہ انسان اچھا بن جاتا ہے قابل تعریف بن جاتا ہے اور اسے اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو جاتی ہے تو اس لئے انہوں نے یہ نصیحت فرمائی کہ قرض کی ادائیگی سے تم لوگوں کی نظروں میں اچھے ٹھہرو گے اور اللہ کی خوشنودی بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی اگر قرض کے ادائیگی میں کالمٹول سے کام لے کوئی تو وہ ظالم کہلاتا ہے اور اسی حال میں اگر وہ مر جاتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے بھی مسئبت جو ہے وہ بنا لیتا ہے اور اس کے اہل خانہ کے لیے بھی مسئبت بن جاتی ہے خود بھی جو ہے وہ حق العباد میں کتائی کی وجہ سے پکڑ میں آ جاتا ہے اسی طرح ایک نصیحت انہوں نے یہ فرمائی کہ تشہیر کے لیے شہرت کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت بھی جو ہے وہ تلاوت نہ کرنا دکھلاوے کے لیے تو لہٰذا جو قاری عزرات اپنی شہرت کے لیے قرآن آیات کا استعمال کرتے ہیں قیامت کے دن ان کی تشہیر بھی کی جائے گی کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شہرت چاہتے تھے تو لہٰذا ہم بھی انہیں مشہور کر دیتے ہیں تو لہٰذا یہ جو حدیث ہے یہ جو نصیحت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ قرآن عزرات کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے جو جلسوں کے اندر محفلوں کے اندر شہرت کے لیے پیسے بٹورنے کے لیے جو ہے وہ دور دور کے سفر بھی کرتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات جو ہے وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے کرتے ہیں صرف شہرت ان کا مقصد ہوتا ہے ورنہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت تو بہتی مبارک چیز ہے اور یہ بہتی مبارک کام ہے قرآن عزرات کی بہت بڑی فضیلت ہے بہت شان ہے اپنی جگہ لیکن اگر شہرت کے لیے کریں تو دکھلاوے کے لیے کریں تو پھر جو ہے یہ بہتی خطرناک چیز ہے تو اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے دکھلاوے کے لیے قرآن کریم کی آیات کا استعمال کرتا ہے تو ان کی جو ہے وہ پھر قیامت کے دن بھی میدان حشر میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اس طرح کی سزا دیں گے اور ان کو جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ تم نے دکھلاوے کے لیے کیا تھا تو لہٰذا آج ہم تمہاری تشہیر کر دیتے ہیں تمہیں مشہور کر دیتے ہیں تو لہٰذا یہ نصیحاتیں بھی کامیاب زندگی کے لیے ایک نسخہ کیمیا کی حیثیت رکھتی ہیں اس سے اگلی روایت ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ حَنِفَةً نَافِعَنِ عَبْنِ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہم قَالَ رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعِينَ يَوْمًا اَوْ شَهْرًا فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي رَكَاتِي الْفَجْرِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اسم عربی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں چالیس دن یا ایک مہینہ اس بات پر غور کرتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ يَا أَيُّهُ الْكَافِرُونَ کی تلاوت فرمائیے فَسَمْئِتُهُ يَقْرَ تو میں سنتا رہا ہوں تلاوت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی دو رکتوں میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اور قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اس روایت میں یہ ہے کہ فجر کی سنتوں میں کیا پڑھا جائے تو اس کو وزرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ میں ایک مہینہ یا چالیس دن جو ہے وہ مسلسل اس بات پر غور کرتا رہا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی سنتوں میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اور قُلْ يَا أَيُّهُ الْكَافِرُونَ پڑھتے ہوئے سنا اس کی تلاوت فرماتے ہوئے سنا تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فجر کی سنتیں چونکہ ان میں قرات جہری تو نہیں ہوتی سری ہوتی ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کو کیسے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فجر کی سنتوں میں جو ہے وہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اور قُلْ يَا أَيُّهُ الْكَافِرُونَ پڑھ رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعلیم کی غر سے کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں میں بھی جو سری نمازیں ہیں ان میں بھی بلند آواز سے قرات فرمایا کرتے تھے جیسا کہ روایاتِ صحیحہ سے ثابت ہے یعنی صحیح روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرض سری نمازوں میں بھی بلند آواز سے قرات فرمایا کرتے تھے تعلیم کی غر سے تو فجر کی سنتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی غر سے جو ہے وہ بلند آواز سے قرات کی ہوگی تو اس وجہ سے انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات کرتے ہوئے سنا ہے اور ویسے بھی اگر کوئی ایک آدھ آیت جو ہے وہ صورت میں سے تلاوت کر دی جائے تو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی صورت پڑی جا رہی ہے تو اس طرح بھی جو ہے وہ تعین ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی صورت کی قرات فرمائی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ مختصر ہیں بلکل مختصر ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو اس سے یہ بھی پتا چلا اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں مختصر پڑا کرتے تھے بہت ہی ہلکی پھلکی ہوتی تھی اس سے اگلی روایت ہے وہ بھی حدثنا ابو حنیفت ان سمعکن ان جابر ابن سمرہ تقال کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صبح لم یبرح ان مکانہ حتی تطلع شمس و تبیز حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی جگہ سے نہ ہٹتے تھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کر خوب روشن ہو جاتا عزیز طلبہ اس روایت میں نماز شراق کا بیان ہے جو طلوع افتاب کے پندرہ بیس منٹ بعد ادا گی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احتمام فرماتے تھے کہ فجر کے بعد اپنی جگہ پر تشریف رکھتے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا اور خوب روشن ہو جاتا تو پھر اس کے بعد اس شراق کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے یہ اس سے ثبوت ملتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لی تو سورج کے طلوع ہونے تک بیٹھنے کا مقصد یہی ہے تو لہٰذا اس سے اس روایت سے اس شراق کا تو بالکل بھی اس کا احتمام نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں فجر کے بعد جو ہے وہ سورج کے طلوع ہونے تک روشن ہونے تک جو ہے وہ ذکر و اذکار میں مشغول رہیں اور پھر اس شراق پڑھ کر جو ہے وہ اپنے کام کاج کے لیے تشریف لے جائیں تو یہ بہترین جو ہے وہ ایک نماز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے جب تک سورج سہی طرح سے روشن نہ ہو جاتا لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اس بات کی تفصیل پڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کتنی رگتوں پر مشتمل ہوتی تھی جس میں گیارہ کا عدد بھی مروی ہے اور تیرہ کا بھی ہے اور اس طرح فجر کی سنتوں کی تعقید ہم نے پڑی اس میں حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو نصیحتیں تھی جو حمران رحم اللہ تعالی کو انہوں نے کی وہ بھی پڑی اور ان میں جو ہے وہ کون سی صورتیں پڑی جاتی ہیں فجر کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صورتوں کی تلاوت فرمائی ہے تو اس کی تفصیل ہم نے آج کے سبق میں پڑی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں نمبر ایک بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی گیارہ نکتیں اور بعض میں تیرہ مذکور ہیں اس کا کیا حل ہے اور نمبر دو فجر کی سنتوں میں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھنے کے علم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو کیسے ہوا ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ